موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمین خبروں کے ساتھ میں حاش ملی پہلے پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاص ہم دنیا میں جنگ نہیں امن چاہتے ہیں لیکن ظلم اور ظالمین کے مقابلے میں استقامت جاری رہے گی صدر ایران ڈاکٹر مسود پزشکیان کا اعلان اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ہر وہ سمجھوتا قابل قبول ہوگا جو فلسطینی عوام کو منظور ہوگا حماس کے سینئر سیاسی رہنما سے ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتبو شمالی غرب اردن پر غاسب سہنی فوج کا بسی حملہ درجن و فلسطینی شہید اور زخمی مختلف علاقوں میں سہنی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین میں لڑائی جاری غاسب سہنی حکومت کی جارہیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد چاریس ہزار پانچ سو سے تجابوس کر گئی اور ہندوستان میں ورلڈ روبوٹک چیمپنشپ مقابلے اپنے اختتام کو پہنچے ایران کے اسکولی طربعہ و طالبات کی ٹیم نے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا دمغہ حاصل کیا سامینہ پیشہ خدمت ہے خبروں کی تفصیل صدر مملکت نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ امن کے خانہ ہیں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن ہم ہر جگہ اور ہر ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے اور ظالم کے دشمن رہیں گے منگل کی شام صدر ایران ڈاکٹر مسود پزشکیان نے سابق نگران وزیر خارجہ علی باغری کنی کے الودائی اور وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی استقبالیہ تقریب میں کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں اور یہ ہماری پالیسیوں میں بھی ہے کہ ہمیں اپنے پالوشیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا چاہیے صدر مملکت نے کہا کہ یوروپیوں نے اپنی سرحدیں ایک دوسرے کے لیے کھول دی ہیں اپنی کرنسی ایک کر لی ہے لیکن ہم مسلمان اپنے درمیان دیواریں کھڑی کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب بھائی بھائی ہو تم سب ایک ہو تو اگر ہم بھائی ہیں تو اخوت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر مسود پزشکیان نے کہا کہ آئیے ہم داخلی طور پر اپنے پالوشیوں کے ساتھ مل کر ایک راستہ تلاش کریں تاکہ ہم سب ایک واضح مقصد کے لیے ایک مضبوط منصوبہ بنائیں مسائل کو حل کریں اور اسلامی معاشرے کے مابین رابطے کو بڑھا سکیں ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق جمہوریت اور بہن الاقوامی قوانین کے تحفظ کے دعویدار سہن حکومت کی مدد اور حمایت کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے خلیج فارس کے ساحری ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعلان کیا ہے خلیج فارس کے ملکوں کے سفیروں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس حراقچی سے ملاقات کی موصلہ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ اور خلیج فارس کے ملکوں کے سفیروں کی میٹنگ میں علاقے کے حالات کا جائزہ لیا گیا وزیر خارجہ سید عباس حراقچی نے اس میٹنگ میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے خلیج فارس کے پڑھوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو اہمیت دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم اچھی ہمسائیگی کے اصولوں پر عمل کر کے علاقے میں استحقام قائم کر سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس حراقچی نے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں ہر اس مہادے کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے جو فلسطینی عوام کو منظور ہو حماس کے سیاسی شعبے کے سینئر رکن خلیل الہیہ نے ٹیلی فون پر ایران کے وزیر خارجہ سید عباس حراقچی سے گفتگو کی انہوں نے اس گفتگو میں سید عباس حراقچی کو وزیر خارجہ منتخف ہونے پر مبارک بات پیش کی اور غزہ کی صورتحال کی وضاحت کی حماس کے سیاسی شعبے کے سینئر رکن خلیل الہیہ نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ اس ٹیلی فونی گفتگو میں مسجد العقصہ کے حوالے سے غاسب سہنی حکومت کی کوششوں اور منصوبوں پر بھی تبادلے خیال کیا انہوں نے ایران کے شہید وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت کے قدردان ہیں اور اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ ایران نے ہمیشہ ان کی بھرپور حمایت کی ہے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس حراقچی نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے حوالے سے ایران کے لیے ہر وہ سمجھوتا قابل قبول ہوگا جو فلسطینی عوام کو منظور ہوگا ادھر ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمہ نے مسلمین عالم کے قبل اے اول مسجد العقصہ کی بابت غاسب سہنی حکومت کے خبیصانہ منصوبوں کی طرف سے خبردار کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمہ ناصر قرانی نے کہا ہے کہ غاسب اور جرائم پیش آس سہنی حکومت مسجد العقصہ کے تعلق سے اپنے خبیصانہ منصوبوں پر عمل کرنے کی فکر میں ہے دفتر خارجہ کے ترجمہ نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مسلمین عالم کے قبلہ اول مسجد الاخصہ پر ہر قسم کی جارہیت اور امت اسلامیہ کی ریڈ لائنوں کو عبور کرنے کے نتائج کی بابت خبردار کرتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے اقتصادی سیاسی اور سیکورٹی سمیت سبھی میدانوں اور علاقائی مسائل میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آلے نہیان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقجی کو ٹیلی فون پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے نئی ذمہ داریوں میں ان کی کامیابی کے عارضو کا اظہار کیا رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے اپنے نئے ایرانی ہم منصف کے ساتھ اس ٹیلی فونی گفتگو میں تہران اور ابو زابی کے ساتھ باہمی ربابط اور علاقائی امور میں تعاون بڑھانے کے بارے میں گفتگو کی اسلامی جمہوریہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں اقتصادی سفارتی اور سیکیورٹی کے امور نیز علاقائی مسائل میں باہمی مشابرتوں اور تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں غرب اردن پر غاسب سہونی فوج کے وسیع حملوں میں درجن و فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے غرب اردن کے شہر جنین اور الفاریا کیم پر غاسب سہونی فوجیوں کے حملے میں کم سے کم دس فلسطینی شہید ہوئے ہیں خبری ذرائع نے بدکی صبح شمالی غرب اردن پر غاسب سہونی فوج کے وسیع حملے کی خبر دی تھی اس حلسلے میں سہونی میڈیا نے رپورٹ دی تھی کہ شمالی غرب اردن پر سہونی فوج کا حملہ پورے دن جاری رہے گا اور اس حملے میں جنگی ہلیکاپٹر اور بمبار تیارے بھی حصہ لیں گے فلسطین کے محکمہ سہت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غرب اردن میں سہونی فوجیوں کے حملوں میں 651 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ادھر جہاد اسلامی فلسطین نے غرب اردن میں وسیع سہونی حملے کی مضمت کرتے ہوئے مقبوضہ غرب اردن اور بیت المقدس کے حوالے سے غاسب سہونیوں کے خطرناک منصوبوں کی جانب سے خبردار کیا ہے جہاد اسلامی فلسطین نے کہا ہے کہ سہونی دشمن غرب اردن کو اپنے مقبوضہ علاقوں میں ملانا اور اس کو اپنے تسلط میں لینا چاہتا ہے جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ سہونی دشمن مسید الاخصہ کو یہودی رنگ دینا اور اس کے سہن میں کنیسہ بنانے کے مضموم منصوبے پر عمل کرنا چاہتا ہے جو سبھی بین الاقوامی قوانین اور کنونشنوں کے منافی ہے جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو نے غرب اردن میں سہونی فوجیوں کا مقابلہ کرنے اور اس علاقے میں غاسب سہونی حکومت کا ایک ڈرون تیارہ مار گرانے کی خبر دی ہے جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائع القدس سے وابستہ تول کرم بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے المنشیہ علاقے میں سہونی فوج کا ایک ڈرون تیارہ مار گرائے گیا جبکہ نور شمس کیمپ میں سہونی فوج کا ایک بلڈوزر بھی تباہ کر دیا گیا سہونی حکومت کے وزیر خارجہ نے غرب اردن کو خالی کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے سہونی حکومت کے وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ غرب اردن میں موجود خطرات کا بھی غزہ پٹری کی طرح ہی مقابلہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ غرب اردن کو عارضی طور پر خالی کرا لینا چاہیے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر چیز کے خلاف ہے غرب اردن میں سہونیت مخالف کارروائیوں میں اضافے کے باعث غاسب سہونی حکومت کو اس بات کی سخت تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں اس کے خلاف سات اکتوبر جیسی کارروائی اس بار غرب اردن سے نہ دوہرائی جائے فلسطین کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ سات اکتوبر دوہزار تیئیس سے اب تک غزہ کے خلاف وحشیانہ سہونی جارہیت میں چالیس ہزار پانچ سو چونتیس فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں تازہ جارہیت میں غاسب سہونی حکومت کے جنگی تیاروں نے غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا خان یونس اور غزہ کے دیگر علاقوں پر سہونی حملوں میں سترہ فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے اس طرح اب تک چالیس ہزار پانچ سو چونتیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ ترانویں ہزار سات سو اٹھتر زخمی ہوئے ہیں دریانسنا غزہ میں ایک اور صحافی کے شہید ہونے کی خبر ملی ہے رپورٹ کے مطابق جبالیا کیمپر سہونی فوج کی وحشیانہ جارہیت میں محمد عبدو نامی صحافی اپنی بہن کے ہمراہ شہید ہو گیا اس طرح سہونی جارہیت میں اب تک ایک سو ستر سے زیادہ صحافی اور نامنگار شہید ہو چکے ہیں ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی سے ملاحقہ سنتی شہر نویڈا میں طلباء و طالبات کے ورلڈ روبوٹک چیمپینشپ مقابلے اپنے اختتام کو پہنچ گئے ان مقابلوں میں ایرانی ٹیم نے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں نویڈا سے شمشات کازمی تہلی کے قریب واقع اتر پردیش کے سنتی شہر نویڈا میں مناخدہ چار روزہ ورلڈ روبوٹک چیمپینشپ کے مقابلے کل رات ختم ہو گئے ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے سکولوں اور کالیجوں کے طلباء طالبات نے مقابلے کے چودہ کھیلوں میں حصہ لیا ایک بہت اچھا ماحول بچوں کا ایک بہت اچھاوپورنا ماحول یہاں پہ دیکھنے ملا بچے اپنے لیول سے سکول کے لیول کے ہو یا کالیج کے لیول کے ہو یا یونیورسٹی لیول کے ہو بہت اچھا پردرشن دیکھنے ملا ٹیکنیکل چیزیں یہاں پہ بہت اچھی دیکھنے ملی تہران اسفحان اور مازندران کے سکولوں اور کالیجوں کے طلباء طالبات نے چھے روبوٹک کھیلوں میں حصہ لیا ایرانی کھلاڑی کو روبو ریس میں پہلا مقام حاصل ہوا جسے تلائی تمگا اور نغد انعام دیا گیا جبکہ دوسرے ایرانی کھلاڑی نے روبو سومو کے مقابلے میں دوسرا مقام حاصل کیا جسے چاندی کا میڈل اور نغد انعام دیا گیا ایرانی ٹیم نے اپنی کارگردگی پر خوشی کا اظہار کیا ایرانی روبوٹک ٹیم کے سربراہ رزا قمبری نے کہا کہ ہمارے بچوں میں کافی صلاحیتیں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ مقابلوں میں یہ اور امدہ کارگردگی کا مظاہرہ کریں گے اور مزید میڈل حاصل کریں گے اس وحان کی ٹیم کے سربراہ داؤد جعفری نے کہا کہ ایسے مقابلوں سے بچوں کے درمیان علم و دانش کا تباطلہ ہوتا ہے اور اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے ورلڈ روبوٹک چیمپینشپ کے مقابلے ہر سال نویٹا اسٹیڈیوم میں منقض ہوتے ہیں جس کا مقصد نوجوانوں کو سائنس و ٹیکنالوجی میں حاصلہ پیشرف سے آگاہ کر رہا ہے بچے اپنی سکول میں سوچنے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں پر یہاں جب دیکھتے ہیں ان سے چھوٹے بچے بھی ان سے بڑے بچے بھی بہت اچھی طرح سے تیار کر رہے ہیں تو اس سے ان کو کافی موٹیویسن ملتا ہے ورلڈ روبو چیمپینشپ میں دنیا کے پچاس سے زیادہ ملکوں کے سکولی طلبہ طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایرانی طلبہ طالبات کے تاکردگی بھی کافی پسند کی گئی شمشات کازمی نویٹا سامنے اسے کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے